مراقبہ مراقبہ کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے تصور کرنا کہ جس خالقی آپ عبادت کرنے لگے ہیں جس کے سامنے آجزی اور انکساری کا ادھار کرنے لگے عبادت کرنے لگے نماز روزہ حاجزکات پیغ کرنے لگے تو اس حسطی کو اس ذات کو اپنے سامنے تصور کرنا کہ میں یہ جو عبادت کر رہا ہوں وہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرے سامنے موجود ہے مجھے دیکھ رہا ہے اس چیز کا تصور کرنا اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ اور ہم جب ہوتے تھے نا دیوبندی ہنفید دیوبندی حیاتی تو اس وقت ہم سے بڑے مراقبے کی تھے اس وقت تو یہ جو ہے تر ایک سرسلہ نقشبندیہ میں تھے ہم سرسلہ نقشبندیہ یہ چار سرسلہ نقشبندیہ قادری اور چشتیہ اور سولوردیہ ہم نقشبندیہ میں تھے تو نقشبندیہ سرسلہ میں مراقبہ ہوتا ہے کہ دونوں گھٹنوں کے ساتھ اس طرح آتوں کو باندھ کرنا یہ باندھ کیجئے گا پیسرمان صاحب اپنا مائک باندھ کیجئے گا تو یہ مراقبہ کی قیفیت یہ کرتے ہیں کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو باندھ کرنا ایسے ہاتھ کے ساتھ گھٹنوں کو باندھ کر اپنا ساتھ یہ گھٹنوں کے اندر رہ کرنا بس سوچی جانا کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرنا اللہ تعالیٰ کو حاضر کرنا اپنے دل دماغ کے اندر اس کو ہم مراقبہ کرتے ہیں اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ سننے سے بھی ثابت ہے صرف یہ گذرگوں کی کانی شریف ہے تو یہاں پر جو مراقبہ جو احادیث میں یا قرآن کریم میں اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے عبادات کے اندر یعنی کہ خود سے نہیں کوئی طریقہ کرنا جو بھی آپ عبادت کرنے لگے نماز، روزہ، حج، زکاة، صدقہ، خیرات کوئی بھی آپ عبادت کرنے لگے تو اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کا تصور کرنا کہ یہ تصور کرنا کہ میں اپنے رب کے لئے خالق و مالک کے لئے عبادت کرنا ہوں اور وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اس چیز کو کہا جاتے ہیں مراقبہ تو اب اس کے اوپر امام نووی رحمہ اللہ اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سب سے پہلے قرآنی آیات پیش کریں گے جس میں مراقبہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کو سامنے عادر رکھنا اور تصور ذہن میں لانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو اس بارے میں پہلی آئے تھے یہ صورت اشعارہ انہیں سب پرکیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ وہ جو کہ اے نبی آپ کو دیکھتی ہے حین تقوم جبکہ آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں و تقلبہ کا اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو کہ آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتے ہیں پھر ساجدی سجدے میں یعنی پہلے آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر رکوع میں جاتے ہیں پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ وہ ذات ہے کہ آپ کے اس سارے گرسارے عمل کو اس عبادت کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو دیکھ رہا ہے تو آپ بھی تصور یہی کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اسی کلم ہے جی مراقبہ کی کو گیا دوسری آیت جی وَقَالَ تَعَلَىٰ وَاللَّهَ تَعَلَىٰ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَعَكُنتُمْ اور وہ اللہ مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہے اَيْنَ مَعَكُنتُمْ جَهَاں بھی تم ہوں اچھا جہاں پر نجی اس نے عقیدے کی بات بھی سمجھ لیں یہاں پر تاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہوتے ہو اور ایک مقام پر آتا ہے اللہ تعالیٰ ارش پر مصطوی ہے سمستوہ علی الارش کہ اللہ تعالیٰ ارش پر مصطوی ہے اور یہاں پر آیا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر تم ہوتے ہو تو یہ ہے جی ہمارا جو ایمان اور ہمارا عقیدہ وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ارش کے اوپر مصطوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان مبارکہ کے لائک ہے ہمیں کوئی اس کی کیفیت نہیں پتا ہمیں اس کی کیفیت میں نہ ہم سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم پس کے اندر اپنے ذہن کو دھڑا سکتے ہیں کہ کس طرح کا عرش ہوگا اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوگا اللہ تعالیٰ کیا کیفیت کیا ہوگی یہ نہیں ہم سوچیں گے اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو کیسے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے یہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کی شان اکدس کے جس طرح لائک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے بعض علامانہ نا جی اس کی تشریح اور تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے تو عرش پر اور اللہ تعالیٰ کا حکم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پکڑنے کے اعتبار سے اپنی بادشاہت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ پر مدود ہے ہر انسان کے ساتھ مدود ہے لیکن وہی بات یہ تو پھر تشبیح والا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سکمیسی شئی اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال ہی نہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی مثل ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بڑھ سکتی ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے اوپر ایمان رکھا جائے اور تحفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپورز کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کی لائک ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائک ہے ٹھیک ہوگی جی تو سارا معاملہ یہاں ہو جائے کوئی جگڑا والا معاملہ رہ گئی نہیں اور کوئی اطراز بھی نہیں رہے گا اور کوئی گستا کی بنا پہلو بھی نہیں رہے گا جی تو یہاں پر بھی مراقبہ ثبت ہوتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ ہے دیکھیں تو ہر وقت انسان کو یہی ذوچنا چاہیے ہر عمل کرتے وقت کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے واللہ تعالیٰ جب مجھے پکڑ سکتا ہے میری پکڑ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اسی چیز تعالیٰ مراقبہ ہے جی وقال تعالیٰ اگلی آج جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یقفہ یہ دیکھیں یہ اس آیت میں بالکل واضح ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یقفہ کوئی مخفی نہیں ہے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اس اللہ پر کوئی بھی چیز چھپی ہوئی ڈکی ہوئی مخفی نہیں ہے فی الارضی ناظنین میں اور ولا فی السماع اور نہ ہی آسمان یعنی آسمان اور زمین کی اندر جتنے بھی ہمارے اعتبار سے جو غیب ہیں یعنی جو ہمیں جو چیزیں ناظنیات ہمارے اعتبار سے غیب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اندرد بالکل دل کو چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا سننے والا اور ہر معاملے کی تدبیر کرنے والی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے جی اگلی آیت وقال تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْصَاد بے شک آپ کا رب لَبِ الْمِرْصَاد البتہ وہ گعات لگائے ہوئے ہیں گعات لگانے کا کہ مطلب ہے کہ جب آپ کسی پر حملہ کرتے ہیں مرسات کا جو مہنہ وہ میں آپ کے سامنے ارث کر رہا ہوں مرسات کا مہنہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی دشمن گزرنے والا ہو تو آپ اس کی داکھ میں لگا کے بیٹھوں کہ ایتھیں گزرے گا نا تو میں پھر اس کی خبر لے لوں گا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْصَاد کہ بے شک آپ کا رب وہ گعات لگائے بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ کہ کون کیا کر رہے کون اللہ تعالیٰ کی فرمہ پرداری کر رہے کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے کون ظلم کر رہے کون بیچارہ مظلوم ہے اور کون عیاشی کی زندگی گزار رہے اور کون میری فرمہ پرداری کی زندگی گزار رہے پھر اللہ تعالیٰ ایک دیر سب کا فیصلہ کرے ایک دیر پھر جو ظالم ہے اس کو اس کے ظلم کا بدلہ اس کو اس کے ظلم جو جرم اس نے کیا اس کا جرم کے بدلے میں جو اس کے گناہ کا سزا بنے گی وہ اس کو بھکتنی پڑے گی اور جو مظلوم ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے بدلہ عطا فرمائے گا ٹھیک ہے یہ ہے لبی المرسا ٹھیک ہوگی آخری آیت اللہ وہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَمَا تُخْفِصُدُورُ اور جو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو آنکھ کی اندر جو انسان چھپاتا ہے نا آنکھ کے ذریعے جو خیانت کرتا ہے یعنی کہ انسان آنکھ کے ذریعے کے بات مگرہ کرتا ہے کوئی خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے اور جو انسان اپنے دل کے اندر کوئی وسوسے پیدا ہوتے ہیں کوئی گناہ کے خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے جب اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو انسان کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر کوئی بات آتی ہے خیالات آتی ہیں آنکھوں کے ذریعے اشارے کرتے ہو اور اشاروں کے ذریعے تم خیانت کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے تو ہر معاملے میں ہر قدم اٹھارنے سے پہلے ہر بات کرنے سے پہلے ہر وسوسان آنے پہلے سے پہلے ہر سوچ سوچنے سے پہلے یہ تصور کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خیالات سے باخبر ہے ہماری آنکھ کے اشارے تو یہ اسی چیز کا نام ہے جی مراقبہ کہ ہر قدم اٹھاتے وقت ہر معاملہ کرتے وقت ہر عبادت کرتے وقت یہ تصور ذہن میں لانا کہ میرا رب میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہے اور وہ مجھے پکرنے کے اوپر قادر ہے اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے اس کو وہی کہا جائے دی مراقبہ وَلْآیَاتُ فِي الْبَابِ کَسِيرَةُ الْمَعْلُومَةُ وَلْآیَاتُ فِي الْبَابِ اس باب میں اس مراقبہ کے باب میں کثیرت بہت زیادہ ہیں معلومت اور بہت زیادہ مشہور ہیں یہ چند آیات جو ہے وہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مراقبہ کے اللہ رب العالمین کا تصور ذہن میں لانا یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے جی وَأَمَّلْ احادیث اور بہرحہ احادیث اس مراقبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے ذہن میں لانا اور ہر وقت اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ سے ڈرڈر کے زندگی گزارنا ہر قدم ہر سوٹ سوچ سنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اس کے اوپر احادیث فالاول پہلی حدیث یہ حدیث پڑھنے سے پہلے تھوڑے سی جنہ ایک تعارف اس حدیث کا زمج میں اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے اور آپ نے یہ کئی مرتبہ حدیث ٹکروں میں سنی ہوگی چاند ٹکروں میں لیکن آج آپ حدیث پوری سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے اور تمام صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر اور باقی تمام کتابوں کے حدیث کی کتابوں میں کی روایت موجود ہے اچھا جی حدیث شروع کرتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مربی ہے قارت عضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما اسی دوران نحن جلوسن کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذات یومیں ایک دن کہ ایک دن ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اسی دوران اذا طالعہ اچانک نمودار ہوا علینا ہم پر رجلون ایک آدمی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے تو اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آیا اب اس آدمی کا انسان کا ہڑیہ کیا تھا جی وہ ہڑیہ دیکھئے ہڑیہ تھا شدید میں نے سخت بیاد میں نے سفید سیاہ میں نے کپڑے سخت سفید کپڑوں والا یعنی کیا اس کے نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے بلکل چٹے سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اور شدید سواد شعری شدید میں نے سخت اور سواد میں نے کالے شعر میں نے بال کہ سخت کالے بالوں والا یعنی کی سارے اس کے بال کالے سار کے داڑی کے سارے بال اس کے کالے تھے اور جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے بلکل چٹے سفید تھے تو لا یوران نہیں موجود تھا علیہی اس شخص پر اثر السفر سفر کا کوئی اثر سفر کا کوئی نشان یعنی کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو سفر کی کوئی تکاوٹ کوئی دہول کوئی مٹی انسان کے کپڑوں پر انسان کے چیرے پر بالوں کے پر پڑ جاتی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر کوئی سفر کوئی نشان نہیں تھا کہ یہ بندہ سفر کر کے آیا کہ نہ اس کے چیرے کے اوپر کوئی مٹی پڑی نہ غبار نہ کوئی تھکا وہ لگ رہا تھا بلکل چست اور ولا یعرفو اور نہیں جانتا تھا اس آدمی کو من ناہام میں سے آہدن کوئی بھی ایک وہ بندہ جو آیا تھا نا وہ بندے کوئی میں سے کوئی ایک جانتا بھی نہیں تھا حتی جانا تھا یہاں تک وہ بیٹھ گیا الی نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَأَسْنَادَ اور اس نے رکھ دیئے رُقْبَتَئِهِ اپنے دونوں گھٹنے الی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے پاس یعنی جس طرح اپنے اسلام بیٹھوئے تھے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح بیٹھ گئے دو زانو ہو کر اور اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ کے گھٹنوں کے بالکل ساتھ ملا دیا اور رکھ دیا کفی ہی اپنے ہتھیلیوں کو علا فقیدہ ہی اپنے رانوں پر یعنی انتہائی معدبانہ انداز اپنا ہے جس طرح ایک شگرد وہ اپنے اسطار کے سامنے بیٹھتا ہے دو زانو ہو کر اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھتا ہے اسی طرح اس شخص نے بھی اسی طرح کیا رسول اللہ کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا دو زانو ہو کر اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیا وقال اور وہ کہنے لگا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارزنے سوال کے پہلا سوال اخبرنی عنی الاسلام کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے اسلام کیا چیز ہے اسلام کسے کہتے ہیں فقال رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سمایا الاسلام اسلام کہتے ہیں اسلام کا معنی کہہ ہے انتشہد اللہ الہ الا اللہ کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وانا اور بے شک اور اس بات کی بھی گواہی دے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اچھا نہیں یہاں پر دیکھیں کلمہ بھی لکھا ہوا ہے لوگ کرنا کلمہ ذابط نہیں ہے گا اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہدو اللہ علیہ اللہ وانہ محمد الرسول اللہ یہ جو کلمہ پردے کلمہ ذابط ہی نہیں ہے گا کیلی یدیس وچ کلمہ ہے یہ حدیث ہے جبریل میں جو دیکھیں رسول اللہ اسلام کی جو تشریف فرمانے کے اسلام کس کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے آپ نے اسلام نے کلمہ کا ذکر فرمائے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ ایک کلمہ بھی ثابت ہے جی ہر ایک ایک چیز کے اوپر قرآن و سمت کی دلیل اچھا جی آجی وَتُقِيمَ الصَّلَىٰ اور نماز کو قائم کر وَتُعْتِيَ الزَّقَاع اور زکاة کو ادا کرو وَتَصُومَ رَمَضَانَ اور رمضان کے روزے رکھو وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اور بیت اللہ کا حج کرو اِنِسْتَفَعَتَ إِلَيْهِ سَبِيلَ اِنِسْتَفَعَتَ اَگر طاقت ہو تمہیں اِلَيْهِ اس بیت اللہ کے جانب سبیلہ راستہ اختیار کرنے یعنی کہ اگر مال کے وہ طاقت ہے تو پھر حج فرضو قَالَ صَدَقَتَ تو وہ سوال کرنے والا کہتا ہے صَدَقِتَا کی سر آپ نے ٹھیک ہے رسول اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا تو حضرت عمر فرماتے ہیں فَعَجَبْنَا ہمیں تاجب ہوا ہے ہمیں بڑی ایرانگی ہوئی لَهُ اس آدمی پر یا سَعَلُوہُ وہ خود ہی سوال کرتا ہے وہ یا صدقو اور خود ہی تصدیق کرتا ہے یعنی کہ سوال بھی خود ہی کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو جب رسول اللہ نے جواب دے دیا کہ اسلامین ان چیزوں کا نام ہے تو پھر تصدیق بھی کر دیا یا رسول اللہ اپنے بلکل سچے فرمایا یہ پہلا سوال ہوگی اسلام کے بارے میں اور اسلام کس چیز کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا نمات ادا کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا اگر انسان کے پاس استطاعت موجود ہے اچھا دوسرا سوال کیا قَالَ اور پھر اس نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَان یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان کس کو کہتے ہیں تو قَالَ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار سمایا کیا اشار سمایا کہ اَن تُؤْمِنَ یہ کہ تو ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ وحدہ و لا شرک میرا رب ہے میرا خالق و مالک میرا حاجت روا مشکل پشا وہ ایک رب ہے وَمَلَائِقَتِي اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے وَقُتُبِي اور اللہ کے کتابوں پر ایمان لائے وَرُسُلِهِ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے وَالْيُومِ الْآخرِ اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے کہ قیامت آئے گی ہسابوں کتاب ہوگا جنت ہوگی یا جان نم ہوگی وَتُؤْمِنَ اَوْرْتُ ایمان لائے بِالْقَدِرِ تَقْدِير پر خیر ہی وَشَرْرِ چاہے وہ تجھے بہتر لگے یا تجھے اچھی نہ لگے خیر اور شر وہ اچھی اور بوری تقدیر پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن میں بالکل آسان ترجمہ کر رہا ہوں کہ تقدیر پر ایمان لائے چاہے وہ تقدیر تجھے اچھی لگے خیر ہی یا تجھے اچھی نہ لگے شرد ہی یعنی کہ بات مرتبالہ کہ ہمیں تقدیر کے معاملات بڑے اچھے نظر آ رہتے ہیں کیا بات ہے جی اور کبھی کبھی ہمیں تقدیر کے جو معاملات وہ بڑی ہی ہمیں پریشان کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ایمان ہمارا ہونا چاہیے یہ اللہ نے میری تقدیر میں یوں لکھا تھا اللہ رب العالمین نے یہ اس طرح لکھا تھا تو مجھے اس طرح ہونا تھا ٹھیک ہے اب بات مرتبہ بخار ہی دیکھ لیں بخار انسان کی تقدیر میں ہوتا بیمار ہونا لیکن یہ تقدیر انسان کے لئے تو بری ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بری نہیں ہے کیوں بری نہیں ہے کیونکہ ہم پیچھے حدیث پڑھ کے ہیں کہ صبر کے باب میں کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے اور بیماری پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس بندے کے لئے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اس لئے ہمیں تو برا لگ رہا ہے لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مارے گناہوں کو معاف رہا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے کہ تقدیر کے اچھی اور بڑے ہونے پر ایمان لانا یہ اگر اچھی لگے تب بھی اس کے اپنے ایمان کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہمیں اگر پسند نہ ہو تب بھی ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا قانہ صدق تھا تو وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ اس کہتا ہے صدق تھا جی آپ نے بلکل صحیح فرمایا یہ دو سوال ہوگی اب تیسرا سوال تیسرا سوال کی ہے کہ اے نبی مجھے خبر دیجئے احسان کیا ہے کس چیز کا نام ہے احسان کسی کہتے ہیں یعنی کہ یہ جو مراقبہ کے بعد میں یہ حدیث لائن ہے تو اس کا مقصد یہ 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 تیسرا سوال مراقبہ کے بارے میں ہے قالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کیا ہے احسان اس چیز کا نام ہے انتا عبداللہ یعنی کہ تو عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی کہ انہ کا گویا کہ تُو تراہو اس رب کو دیکھ رہا ہے یعنی کہ تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے یوں کھڑے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ پہلی کیفیت اور اگر فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ اگر یہ کیفیت نہیں تاری ہوتی کہ میں اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہا ہوں اگر یہ کیفیت ساتھ تاری نہیں ہوتی یہ کیفیت بڑی مشکل ہے بہت ہو کیے تو پھر کیا ہے فَإِلَّمْ تَقُنْ اگر یہ نہ ہو سکتا ہو تراہو کہ تُو اس کو دیکھے تو فَإِنَّهُ يَرَاقَةُ تو بے شک اس چیز کو دیکھ اور اس چیز کو تصور کر کہ فَإِنَّهُ بے شک وہ رب یراکَة تجھے دیکھ رہے اور اسی چیز کا نام احسان ہے اور اسی چیز کا نام ہے جی مراقبہ کہ انسان عبادت کرتے وقت ہمیشہ 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 اللہ رب العالمین کا تصور زیر میں لائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا جب میں کھوڑ کر رہا ہوں کبھی ناگ میں سے کچھ نکار رہا ہوں یا کبھی اپنے بالوں کو صحیح کر رہا ہوں انسان کو اگر یہ پتا ہو کہ یا میرا رب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کبھی یہ حرکتیں کرے گا بڑے سکون کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو یہی ہے پہلے کیفیت تو یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے اگر یہ کیفیت تاریخ نہیں ہو سکتی یہ بہت اکی ہے تو پھر یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے جب یہ کیفیت ہوگی تو انسان پھر نماز کے اندر کھڑک نہیں کرے گا اور نماز کے اندر پھر خارش کی طرف نہیں متوجہ ہوگا جبکہ ہمارے ایلیسٹو کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے نماز کے اندر ایک نیا فرض نکالا ہوا کہ نماز اچھ گھڑک ضرور کرنے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے نماز کے اندر پھرک نہیں کھڑنے چاہیے بلکہ انتہائی آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے ٹھیک ہوگئے جی یعنی بیس منٹ ہوگئے یہ حدیث مکمل کر لیتے ہیں یہ آخری حیصہ رہ گئے اچھا جی تین سوال ہو گئے تھے اب چوتھا سوال انہوں نے کیا جو کس سوال آئے تھی نا رسول اللہ کی خدمت میں اسے شکر دے کہتے ہیں مجھے خبر دیجئے مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی قیامت کب واقع ہوگی تو قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ جملہ درہ دیکھیں جی مَن مَسْئُولُ عَنْهَا أَعْلَمَ مِنَ السَّائِرِ مَن مَسْئُولُ پہرے میں لفتی ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد با مہاورات ترجمہ کر دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ لگ جائے مَن مَسْئُولُ نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا انہا اس قیامت کے بارے میں بیعہ علامہ زیادہ جانتا مِنسسائل سوال کرنے والے سے مطلب کیا گی اس جملے کا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس بندے سے سوال کیا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ نے جس بندے سے سوال کیا وہ قیامت کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے جتنا کے سوال کرنے والا جانتا ہے یہ مطلب کیا ہے کہ سوال کرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کا بانی اور جس سے سوال کیا گیا یعنی کہ محمد الرسول اللہ ان کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کا بانی تو یہ اس کو بڑے ہی دل نشین اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا کہ مَن مَسْئُولُ آنْحَ کہ جس سے سوال کیا گیا وہ بھی قیامت کے بارے میں بِعَالَمَ اتنا ہی جانتا ہے مِنسسائل جو کہ سوال کرنے والا جتنا وہ جانتا ہے تو قَالَ تو وہ آگے سوال کرنے والے وہ نے پانچ بار سوال کیا فَأَخْبِرْنِ تو مجھے خبر دیجئے ان اماراتی ہے اس کی نشانیوں کے بارے میں چلے آپ کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی قیامت کب واقع ہوگی چلے لو اس کی نشانیوں ہی بتا دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں کہ کب واقع ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باندی لونڈی رب باتا ہے اپنی مالکن کو یعنی کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکن کو جنے گی یہ پہلی نشانی اور پہلے اس کا مطلب کہ میں بتاتا ہوں اور دوسری نشانی یہ دیکھیں یہ نشانیاں پوری ہوگی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ احمد کی نشانی یہ دیکھیں کہ احمد کی نشانی میں بتاتا ہوں کہ پوریا ہو چکی ہیں جو اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو دیکھے گا الحفات حفات کہتے ہیں جی ننگے پاؤں چلنے والا الحفات ننگے پاؤں چلنے والے کو العرات ننگے بدن والے کو جس کے جسم کے اوپر کپڑے پورے نہ ہو اس کو آجاتا ہے العرات اور العالت بوکے پیاسے کو کیا دیکھے گا رعاء الشاعت بکریوں کے چرانے والے کو بکریوں کے چرانے والا شامل بکری بکریوں کے چرواہوں کو دیکھے گا یا تفاوالونہ کہ وہ فخر کر رہے ہوں گے ایک دوسرے پر افیل بنیانی عمارتوں میں کہ میری عمارت سارے انہوں اچھی ہے آج ایسے ہو رہا ہے نہیں کہ نہیں عرب میں ایک بندہ عمارت بناتا ہے اور دوسرے بندہ اس سے زیادہ بڑی بناتا ہے اور دوسرے ایک دونوں ایک دوسرے کو پرفکر کر رہے ہیں دے سارے بیلڈنگ سب سے اچھی ہے اور دوسرے کے اندر نئی سارے اچھی ہے اور لوگ کہتے ہیں برج خلیفہ آپ سعودی عرب نے بھی ایک عمارت شروع کیوئی ہے جن کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے برج خلیفہ سے بھی اچھی عمارت بنانے تو یہ ہو رہا ہے آج کا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ننگے بندل والے ننگے پاؤں والے بوکے پیاسے بکڑیوں کے چروعے یہ بڑی بڑی اچھی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے کے اوپر فکر کریں گے کہ دے سارے مارت تھا دیت تھا دنال مٹی سمہ انتالہ کا برشورت نے یہ نشانے سنی سمہ انتالہ کا پھر وہ چلا گیا فالابستو مری جن حضرت عمر فرماتے ہیں میں کافی دیر وہاں پر ٹھارا فالابستو میں ٹھارا مری جن کافی دیر سمہ قالا پھر رسول اللہ نے فرمایا یا عمر اے عمر اتدری من استائل کیا تم جانتے ہو کہ سو عر کرنے والا تھا کون وہ جو مجھ سے اگر اس نے پانچ سو عر کی ہیں وہ پانچ سو عر کرنے والا وہ کون تھا کون تو تو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم اللہ ورسولہ زیادہ بہتے جانتے ہیں کہ وہ کون تھا قالا تو رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيل کہ وہ جبریل علیہ الصلاة والسلام تھے اتاکم تمہارے پاس آیتیں یعلمکم تاکہ وہ تم کو سکھائیں امر دینکم تمہارے دین کے معاملات کو رواہ مسلم یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کرتا ہے اچھا جی آخری جو جملہ رہ گیا تھا نا ان تعلید اماتو اماتو ربطہ یہ آخر میں اس کا معنی بیان کیا گیا بس یہ آخری ہے جی وَمَا عَنَا تعلید اماتو اماتو ربطہ اور یہ جو حدیث کے اندر یہ جملہ گذرہ نا تعلید اماتو ربطہ کہ لونڈی اپنی مالکر کو جنیں گی ائیت سیدہ یعنی اپنی آقا کو وَمَا عَنَا اور اس کا معنی کیا ہے ان تک سورة سراری کہ لونڈیوں کی غلاموں کی کسرت ہو جائے گی حتی تعلید اماتو یہاں تک ایک لونڈی وَبَاندی وہ جنم دے گی اسوریہ جو کہ قید میں ہوگی بنتا لسجی بنتا لسجی دہا اپنے آقا کی اپنے مانک کی بیٹی کو اس کو بھی سید کے کیا کہتے ہیں آقا کے صحیح تعبیر کیا گیا وہ کہتے ہیں وہ بنتا سجیدی اور سجید اب آقا کی بیٹی فیمہ عنہ سجیدی وہ سجید آقا کے مانا میں ہی ہے وَقیلہ غیر روزالی کا اور اس کے علاوہ بھی مانا اور مفہوم اور تشریح بیان کی گئی ہے یہاں پر کیا گیا جی کہ عورتوں کی کسرت ہو جائے گی اور جو ہے آقا جنہیں کہ جس کے ہاں باندی ہوگی نا جس کی غلام ہوگی وہ اسی سے پھر اس کی بیٹی پیدا ہوگی لیکن یہ مانا بہت ہی بعید ہے جو صحیح مانا جو علماء نے اکثریت میں کیا ہے اکثر علماء نے جو مانا کیا وہ یہ ہے کہ ماں جو ہیں بیٹی پیدا ہو کر ماں کے اوپر حکم چلائے گی اولاد پیدا ہو کر ماں باپ کے اوپر حکم چلائے گی یہ مانا اس کا صحیح بنتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو پاگل سمجھے گی اور اپنے ماں باپ کے اوپر حکم چلائے گی یہ اس کا مانا ہے کہ تارید العام wrench رب بڑھت آ کہ اور لونڈھی اپنی مالکنوں پر جنم دے گی فقارا وقولہ ملیجن ملیجن جو حدیث کے اندر لفظ گزرا ہے اس کا مانا زمانا طبیلن مMK بہت رنبا زمانہ وکان اذنک سلاسا اور یہ تین کے اوپر بولا جاتے ہے تو یہ یہ اس کو کہا جاتا تھے حدیث جبریل یہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں باقی انشاءاللہ ہم کل کو پڑھیں